بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اسلام علیکم میں ہوں عبد الرشید آپ کو ہماری الباب ٹریول انٹو ایس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں خوش شام دید دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھانے لگا ہوں کہ اگر آپ عمرہ ویزا لگوانا چاہ رہے ہیں یا آپ کا عمرہ ویزا اپلائی ہو چکا ہے تو اس کو آپ نے اپنے پاسپورٹ نمبر سے کیسے چیک کرنا ہے کہ آپ کا عمرے کا جو ویزا ہے وہ سٹیمپ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے پاسپورٹ نمبر کے تھو جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا عمرے کا ویزا سٹیمپ ہوا ہے یا نہیں ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کیسے چیک کرنا ہے آپ نے اسی طرح آپ بھی چیک کر سکتے ہیں جی تو دوستو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اپنے پاسپورٹ نمبر سے آپ عمرہ کیسے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے عمرہ اپلائی کیا ہے یا آپ کا عمرہ اس وقت لگ چکا ہے تو آپ اپنے پاسپورٹ نمبر سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا عمرہ پیسٹ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا یہ آپ کا عمرہ اریجنل ہے یا فیک ہے یہ سب کچھ آپ خود چیک کر سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک لنک ہے وہ میں اپن کر رہا ہوں آپ کو یہ لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دینا ہے آپ وہاں سے ہی اس لنک کو اپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے یہ میرے پاس ایک لنک ہے آپ نے بھی اسی طرح جو ہے نا ڈسکرپشن میں یہ لنک کو اپن کر لینا ہے اس لنک کو اپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک پیج اس طرح شو ہو جائے گا اس پیج پر آپ نے صرف پاسپورٹ نمبر ہی لکھنا ہے یہ پاسپورٹ نمبر دیکھیں اس کو آپ نے انگلش میں کنورٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا پاسپورٹ نمبر یہ پاسپورٹ نمبر اس کے بعد کرنٹ نیشنیلٹی یہ جس کنٹری کا پاسپورٹ ہے اس کنٹری کا اپنے نام یہ سیلیکٹ کرنا ہے یہ میرے پاس جو ہے پاکستان کا ہے ایک یہ میں اسی طرح سیلیکٹ کر اس کے بعد ہے ویزا ٹائپ یہ ویزا ٹائپ یہ ویزا کون سا ہے یہ عمرے کا ویزا ہے ہے تو یہاں سکرول کریں یہاں پر لکھا ہوا عمرہ اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد ہے آرائیور ڈیسٹینیشن یہ آپ نے کراچی جو ہے اس کو سیلیکٹ کر کے پہلے آپ دیکھ لیں اگر اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اگر نہیں ہوتا تو آپ اسلام آباد کر کے چیک کر لینا ہے اگر آپ کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں تو اپنے ملک میں دیکھیں کہ سعودی امبیسی کون کون سی ہیں کون سے شہر میں ہیں اس کے مطابق آپ چیک کریں گے تو آپ نے یہ سیلیکٹ کر کے اس کے بعد ایمیج کوڈ ڈالنا ہے ایمیج کوڈ لکھنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو آپ نے ڈو دی ریسرچ اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے اس کو جیسے ہی آپ اوکے کریں گے تو اگر آپ کا ویزا سٹیمپ ہوا ہوگا تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ ویزا شو ہو چکا ہے یہ عمرے کا ویزا جو ہے یہ سٹیمپ ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری ڈیٹیل ہے اس میں اور اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے یہ آپ کو ویزا نمبر بھی الارڈ کر دیا ہے یہ ویزا نمبر ہے عمرے کا آپ یہ اس طرح چیک کر سکتے ہیں تو آپ نے بھی جو ہے نا اسی طرح کرنا ہے اگر آپ یہ فائل جو ہے پرینٹ آؤٹ نکالنا چاہتے ہیں یا سیو کرنا چاہتے ہیں اس کو سکرول کرنا ہے سکرول کرنے کے بعد نیچے لکھو گا پرینٹ یہاں پر پرینٹ پر آپ نے کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں اس اس کو آپ نے اس طرح سیو کر لینا ہے یہاں پر اس طرح آپ کی فائل لائس سیو ہو چکی ہے تو آپ جو ہے نا اس طرح اپنا ویزا عمرے کا چیک بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کا ویزا سیو ہو چکا ہے تو یہ آپ کا ویزا بھی عمرے کا دیکھیں لگ چکا ہے جی تو دوستو یہ ایک بہت اچھا طریقہ تھا اپنے پاسپورٹ نمبر سے عمرہ چیک کرنے کا تو آج کے لئے اتنا ہی مجھے دے اجازت خدا حافظ موسیقی